قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاغ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاغ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاغ وَتُعْزِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاغ بِعَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ امان تُبِ اللَّهِ سُوَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مَنْ سَجِنَا لِكْ دَي دوبے نا کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہم گر میں ریلیے اے قات بے تقدیر مدینہ لکھ دے کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ معاملات ہوتے ہیں انڈرسٹیننگ پیدا ہوتی ہے اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے دوسرا میں یہاں پہ چودیحاق نواز صاحب کو جو صرف ہمارے علاقے ہی کے لیے نہیں بلکہ اذاک شمیر کے لیے بھی پورے علاقے میں ان کی پہچان ہے اپنے جو سماجی ان کی خدمات ہیں اور دکھی لوگوں کے لیے یہ ظاہرن بھی اور خفیہ بھی جس طریقہ سے ان کی مدد کرتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے اور جدر بھی جاتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ دل و نگاست ان کی قدر کرتے ہیں آج وہ بطور مہمانے حصوصی استقریبیں موجود ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک عزاز کی بات ہے اور میں انہیں بھی اس تقریب میں خوش آمدید کہاتا ہوں جو آتھو بھائی نے ذکر کیا کہ پریس کلپ کے الیکشن ہوئے جی اس میں کچھ تو ہمارے متفقہ طور پر دوست منتحب ہوئے کچھ کے لیے الیکشن ہوئے لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے یہ کا جمہوری عمل ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آلانکہ دو تین سال بڑے شدید اختلافات رہے لیکن پھر سینئر دوستوں نے یہی آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہمیں اختلافات کو پسے پشت ڈال کے آگے کی طرف چلنا چاہیے اور آج یہ ایک ایگزیمپل موجود ہے میں یہاں اس پلیٹ فارم سے برنالا کے ساتھیوں کو بھی اور سمانی کے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ذاتی طور پر ان کو جتنا مرضی کسی سے کوئی اختلاف ہو کوئی دکھ تکلیف رنجش محالفت ہو لیکن یہ جو صافت کا پلیٹ فارم ہے یہ جو پریس کلپ کا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے آج بھی ہم بیمبر میں اگر پریس کلپ میں اکٹھے ہوئے تو لازم نہیں ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کی بات کے اوپر آمین کہیں یا کہتے ہوں لیکن ہم جو بات کرتے ہیں یا کریں گے وہ اس پلیٹ فارم کے اندر رہ کے کریں گے جو درد دل رکھتے ہیں جو صلح آرامی کرتے ہیں جن کی سب سے بڑھ کے یہ خوبی ہے کہ جب دوستوں بھائیوں کو ملتے ہیں کوئی سٹیٹس آئل نہیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کا یہ جان اور اگلا جان سان فرمائے ہوں اپنی طرف سے اور صافی برادری طرف سے چوزری اکنواز صاحب کو یہ آنے پہ ویلکم کرتا ہوں باقی جو دوست بھائی برنالہ سے آئے ہیں اسمانی سے آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور ساتھ اپنے جتنے کشمیر پلس کلپ کے ممران ہیں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں جتنے بھی ہیں وہ چالیس پتالیس جتنے بھی ہیں کہ ہم تین سال کے بعد جو مل بیٹھے ہیں اس میں دوستوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے علیہ عزیمی صاحب ہیں چونکہ خالص صاحب ہیں ناصر بٹ صاحب ہیں مرزا سجاد صاحب ہیں جمیل شفی صاحب ہیں تو ہم نے متفقہ طور پر بیٹھ کے ایک اچھا میسج کنوے کیا ہے کیونکہ ہماری ذاتی کو رنجش تو تھی نہیں اختلاف تھے وہ ختم ہو گئے الحمدللہ شکر وہ ملکوں کا بھی ختم ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی اپنے سارے کشمیر پلس کے لئے دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ہی عاطف اکرم صاحب کو جنہوں نے آج ساب بائیوں دوستوں کو مل بیٹھنے کا موقع دیا ان کی مہربانی ہے ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ان کے جو انہیں دوبارہ مبارک بات دیتا ہوں وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے مختصار سی مگر خوبصورت تقریب سجانے پار مبارک بات پیش کرتا ہوں اور روزنامہ جمہوہ کشمیر کی سالگیرہ کے موقع پار اور کامیاربی کے ساتھ تھانہ ساتھ مکمبر کرنے بات عاطف اکرم صاحب کو اور ان کی پوری جو جمہوہ کشمیر کی ہی میں چیف ایڈیٹر صاحب ہمارے بھائی ہیں بڑے امیر محبوب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عاطف بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آیا ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا اور خوبصورت کرنے کا بر موقع فرام کیا اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آج اس تقریب کے اندر میرے چھوٹے بھائی میرے فیملی کے ممبر چیئرمین کشمیر کمیٹی میں سمجھ تو یہ چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے چیئرمین کشمیر کمیٹی ان کو یہاں مدھو کیا سوڑی اکنواز صاحب زندہ میں نے حسان ہے کتنے ساتھی جو میں شاید ٹیم کی وجہ سے نہ مل سکتا ان نے جو وہ سبب بنایا ہے ان کو میں سب سے پہلے تو اس کا شکریہ دا جلتا ہوں دوسرا یہ ہے جی کہ بھنبر یا برنالا اور سمانی کے والے سکاتھ ہو رہی تھی تو ہم تو ایک ہی ہیں کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے اس میں میرے ساتھیوں نے سے کوئی ایسا معاملہ ہویا ہو کیونکہ مجھے تو یقین نہیں آتا کیونکہ آپ لوگ صاحب میرے دل کے بہت قریب ہوں اور پہلی دفعہ ایسا ہویا کہ میں فشی سے پرنس کام کیا ہوں جب اسے پتہ چلایا کہ میرے سب بابنے جو میرے پیارے وہ کٹھے ہو گئے ہیں غلط فہم یہ دور ہو گئے ہیں اور سچی بات ہے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا جو ہے وہ رشتہ خالص صاحب کیا ہے تو ناصر صاحب کے ساتھ تو میں نام بتاؤں تو آپ کو پتہ یہ زمین صاحبیں نام لوگ تو سارے میرے اپنے ہیں سچی بات ہے بہت قریبے ہیں شکر صاحبیں لیکن بات تو یہ ہے کہ یار آپ کو ملکے چلنا چاہیے اس میں جو ہم فادر ہو تو بیٹھ کے آپ کی جب بات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے بہت حسنے بلاند ہوتے ہیں کہ ہمارے بیمبر کے جو ہے ایسا کام ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں تازی رپورٹس ملتی ہے بیمبر کے کام کے والے سے سیاسون کے آپ کے ساتھ جو ماملات چلتے رہتے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ خوبصہ موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑے سے بڑے لیڈر کے سامنے بھی آپ بات بیمبر کے لیے کرتا ہوتے وہ کشمیر کے لیے کرتا ہوتے تو جب میں وہاں پر جو بات کرتا ہوں کشمیر کے والے سے تو وہاں مجھے آپ سب کی جو ہے وہ سچی بات ہے پورے کشمیر کے والے سے میں ملتی کرتا ہوں وہاں پر مجھے جو ہے وہ ایک ملے کے یا بیمبر کے والے کے سے نہیں بلکہ شکر الحمدللہ اگر میں پاکستان کو شکریہ آداد کمیونٹی کیا نہ کرو تو وہ بھی نصافی ہوگی کیونکہ کوئی بھی پورام پاکستان کی ہوتی ہے چاہے وہ اہم کیوں سے ہوں یا پشاور سے ہوں یا پجاب سے میرے لیے تو وہ سب ایک اچھو کے آتے ہیں تو ہم کئی پرام صحیح طریقے سے پچھا سکتے ہیں چاہے ہوتا یونے کا دفتر ہو یا علیہ ویسی ہو یا میرکن کوئی بھی جو بورام ہے وہ ہم اسی طریقے سے پچھاتے ہیں ایک میرے والے یہ کرنی ہے کہ جب آپ کشمیر کے والے سے پاکستان وہاں کا شکریہ ضرور دعا کیا کرو کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے تو بہت 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 چا رہا ہوں دوسرا جی آج جس بالے سے یہ پورام ہویا ہے میں بہت خوش ہوں کہ آپ فقروں صاحب نے یہ بہت حسن تھے کیسے یہ پورام کر رہے ہیں دوسرا نیب گر صاحب سب بینے میرے چند لفظ بولے ہیں اس میں میں نے دو سال تین سال پہلے میں نے یہ رادہ کیا کہ یاد نسان تو دنیا میں آتا ہے اس کا کوئی مسئل ہونا چاہیے اپنی آگے کھا کے چلے جانا بھی کوئی میرے حال اتنا بڑا ہے تو میں نے والے صاحب سے مشرہ کیا کہ کیوں نہ اس کے بعد جو میں اپنے زمین بھی کر رہا لگے لینے اور کوئی برلنگ ایسی نہ بناوں تو انہوں نے مجھے بڑی خوشی سے بولا کیوں نہیں آپ بنایں میں نے بلا میں رفائی کام کرنا چاہتا ہوں کیوں نہ جو میری حمدن ہے وہ منتھلی کسی کے کام آجے تو وہ بھی بہت خوش ہوئے تو اس والے سے جتنا رب سچے نے مجھے دکھو اس نے ڈیوٹی لگانی ہوتی ہے جو کسی کی بھی لگا دیں میری لگا دیں کسی بھائی کی بھی لگا دیں وہ اس کے رحم مقروم تو انہوں نے جتنا مجھے دیا میں شکر الحمدلہ آپ نے رشتہ دار ہے میرے ملے کے ہیں گھون کے ہیں یہاں تک میری پہنچ ہے میں کوشش کرتا ہوں خاص کار جو آسا ہوتا ہے اس وقت تو میرا حیال ہے میری آنکھ کے سامنے جب کوئی میسج آئے تو ایک یا دو منٹ کے بعد نارسل صاحب کو میسج آئیتا ہے جو آپ کو جو کیا اور خورتوں پر جو بھی ہیں تو میرے لئے دعا کرنا یہ رب سچے میں میری ڈیوٹی لگائی ہے شاید تو کچھ اور کی بھی تو اس میں اس کی نائد ہے میرے لئے دعا کرنا کہ ایسا ہی سسلہ جو ساتھ میرے ہیں گہنٹے ہیں دو گہنٹے ہیں یہ وقف کر دے گیا ہے شکر اللہ اللہ اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی جو ہے وہ بیتری کی طرف تو آپ کی مجھے ضرورت بھی پڑھے گی شاید کچھ جو میرے میں کمی پیشی حوالے سے ہوں تو آپ مجھے مشرہ دے سکتے ہیں کیونکہ مجھ سے تو سب لوگ آپ سنیے رہنے گا پڑھے لکھے بھی ہیں میں تو شاید پانچ چھے پڑھا وہ بھی نہیں ہے تجربہ اور آپ مجھے مشرہ دے سکتے ہیں میں بڑی گھر سے بسنوں گا تو سویل بھائی میرے قدر بھی ہیں تو جب میں گھر سے نکلا تو انہوں نے بولا یار میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا تو بہت تھوڑا میں آج زیادہ کہ آج ایک میٹھوالہ میں آجسہ بھی ہو گیا ہے وہ بھی میرے زیادہ ہیں آپ میں اُدھر بھی جانا ہے اور نو باتیں تو زیادہ ہیں کہا لیتے اس کے ساتھ میں جاز جاتا ہے